بسم اللہ الرحمن الرحیم انتظار کی گھڑیاں ہو چکی ہیں ہاتھ میں اور بہتی مزیدار ٹیسٹی اور اتنی جوسی میکرونی آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوں گی کھائیں گے بنائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی مزیدار اور جوسی بن کر رہی ہیں تھوڑے سے ہرے دھنیے کے پتے اور ڈیسٹ دوبالہ کرنے کے لیے ڈال لوں گی میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے جوسی میکرونی چکن یخنی کے ساتھ پانی میں رکھ دیا ہے تقریبا دو کلو یہ پانی میں اس میں میں ڈال دوں گی پروٹ اور اسپون ہوئی اور یہ لوٹی میں نے اس میں پڑی پتے ڈال دیا ہے دو چار پتے دھنیے کے ڈال دیں گے ایک پاؤ ہم نے یہ میکرونی لی ہے ماشاءاللہ پانی اگل چکا ہے اب میں ڈال دوں جی میکرون میکرونی ہم نے ٹائم دیکھ کر اُبال لی ہے صرف اور صرف چار مینٹ چار مینٹ سے زیادہ ہم نہیں با لے گے ورنہ یہ بہت زیادہ سوکت ہو جائیں گے ایک بار زیادہ میکس ورنہ یہ ساری ایک جگہ ہی جمع ہو جائیں گے اور آپس میں جائیں گے اب ہم آتے ہیں چکن کی طرف ایک چھوک ایسا تیز پتہ ڈال چیزی چھوٹی سی کالی لائچی چھوٹی سی گوری لائچ ایک چھوٹی سی دو لون اور پانچ سے ساوٹ کالی ویرچ اور باک کے سکن زیرہ تو تہاں یہ ٹکڑا اترک کا چار جو ہے لہسن کے یہ بھی ایک گرم مصالوں میں ڈال لیں چار مینٹ ہو چکے ہیں اب میں اتار لوں گی اور پانی پھینک دیں گے ہم پانی میں سے نکال لوں گی پین میں نے رکھ لیا ہے گرم مصالوں والا چکن ڈال دیں گے اور اس میں ہاف کا پان ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون سوری پانی میں نے ڈالنا ہے تکریباً دو گلاس کیونکہ ہم اس کی یخنی بھی بنایں گے تو تھوڑے سو مسالے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون دھنیا پوٹا ہوا اور ہاف ٹی سپون دیں جی رہا پاوڈر ہزی رہا ہنے ساوٹ ملیا ہے ہاف ٹی سپون کسی ہوئی کالی مرچ کسی ہوئی مرچ کسی ہوئی مرچ کسی ہوئی مرچ کسی ہوئی مرچ جائے گا اس میں چکن پاوڈر یہ بہت ہی مزیدار تیسٹی بننے والی ہے ہماری ریسٹی اپنے فلیم لو کرتوں گے اور دس منٹ کے لیے ڈال دیں گے تاکہ ہمارا چکن کل جائے چکن ہمارا ماشاءاللہ کرنے والا ہے ایک میں نے ٹیماتر لیا ہے ٹیماتر کی جگہ آپ دہی بھی لے سکتے ہیں دوبارہ ڈال دیں گے کھول کر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ چکن ہمارا ہو چکا ہے اب میں یخنی نکال لوں گی اور چکن کریں گے ہم پھرائی اسی پین میں ٹیماتروں کو ہرٹا سا توڑ دیں گے بلکل ہمیں چوبہ نہیں کرنا سیم پین دھو کر دکارہ رہ لیا ہے میں نے اب میں ڈال دیں گے اس میں پھول 3 سے 4 ٹیبل سپور ہمارا ماشاءاللہ ہو چکا ہے گرم پیل میں نے گاجر لی ہے گاجر کی جدہ آپ دوسری کو بھی ہمارا ہمارا ملے شبہ بلکل ملے اور گاجر ہماری ہو چکی ہے ماشا اللہ پھل فرائی ٹکن فری میں نمیل دالوں گی سب سے پہرے بھی دالوں گی گاجر ورنہ گاجر کا حلو ہو جائے گا ٹکن کو ایک بلو گر اور بھول لیں گے ٹکن کا ماشا اللہ بہت پیارا سا کلر آتا ہے اپنے ٹکن بھی دالوں گی سیم پڑھائیں دوبارہ بھی ہیں اپنے پڑھر ڈال دو گی بہت مزیدار پیسٹی گاڑی گاڑی کمی سپائیسی ہیں یہ دو ہاری مرچ سابق لمبے لمبے کاٹ لی ہیں اور ایک کو میں نے سوچھو کے پیس میں کر دیا دو چاہ ڈٹھن ہارے دھنے کے کاٹ لیے اس سے بہت مزیدار خوشبودار پیسٹ آئے گا ہماری چیخنی یخنی میکرونی میں یخنی ہماری ماشا اللہ اوبرہ نہ ہوشو ہو چکی ہے شروع جیسے ہی ٹکن لگی میکرونی 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 کو میں نے پا رہی جوڑ دیا اس وقت آپ نمک چکر دے گی نمک میں نے دیکھا یخنی میں ہورسہ پند ہے ہورسہ نمک اور ڈال دیں گے اور مرچ آپ ڈالنا چاہے اور ڈال سکتے ہیں ماشا اللہ یخنی ہماری خوش پکٹ بھی ہے اب میں ڈال دوں گی میکرونی اور میکرونی پکائیں گے ہم تین سے چار دنٹ تاکہ یخنی کا مزیدار سا جوس ہماری میکرونی میں آ جائے اور فلیم کر دیں گے لوگ یخنی ہماری گاڑی بھی ہو جائے گی اور جی ان کے ہان کی گھڑیاں ہو چکی ہاں تک اور اب میں ڈال دوں گی بہت ہی مزیدار کلر فول ہمارا پرائی کیا ہوا چکن اور جو اس میں سے کوئل بچا ہے تھوڑی ہی اپنی پین میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا مزیدار سا کوئل کا فلیور آج کی ہماری بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ریسیپی چکن یخنی میکرونی بنانے کی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا مرتے ہیں اسی طرح کی بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ